وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ قَالِ الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَا أَمَّا بَعْد اللَّهُمَّ الْحِمْنِ رُشْدِ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرْ نَفْسِ سامعین کسی شاعر نے کہا تھا تغافل سے جو باز آیا جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی اس شیر کا مفہوم سمجھنے کے لیے بری بات سننی پڑے گی ہوتا یہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو فلمی دنیا سے جڑے ہوتے ہیں اور وہ تائب ہو کر اسے خیر بات کہہ دیتے ہیں تو ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے ہمارا یہ جذبہ کوئی غلط بھی نہیں ہے کوئی مسلمان برائی سے نیکی کی جانب آتا ہے تو یہ خوش ہونے کی چیز ہے اس کا استقبال کیا جانا چاہیے اس سے نئی نسل تک اچھا پیغام جاتا ہے اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی وہ لوگ جو اس سے جڑے ہوتے ہیں یا اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی مذہب کی طرف آ جاتی ہے لہذا ایسے آدمی کی جس قدر حوصلہ افضائی کی جائے کم ہے فلمی دنیا سے توبہ کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ وہ ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ تو دیا مگر کیمرے سے لگے رہے پہلے گانے اور فلمی کہانی کے نام پر جلوگر ہوتے تھے اور اب ناد خانی کے نام پر سب کچھ وہی ہے وہی بناو سنگار وہی میک اپ وہی باگ پن وہی چال ڈھال وہی بے حجابی بدلہ تو صرف یہ کہ پہلے جسم نیم برہنا تھا اب کپڑوں میں کچھ اضافہ ہو گیا ایسے لوگ ہرگز قابل رشک نہیں توبہ کرنے والوں میں کچھ خوش نصیب وہ بھی ہیں جنہوں نے گلیمر کی دنیا کو ایک بار ٹھوکر لگا دی تو اسے دوبارہ نہیں دیکھا وہ ایسے گمنام ہوئے کہ گویا موت کے موں میں چلے گئے یا پھر دین کے لئے پوری طرح سرگرم ہو گئے وہی لوگ مبارک ہیں اور ان کی توبہ قابل رشک ہے اس زمن میں کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں پاکستان کے ثابت سنگر جنید جمشید اپنی دنیا میں مست تھے صرف گانا بجانا اور عیش و عشرت ان کی زندگی کا مشن تھا شراب اور شباب ان کی چاہت تھی گلیمر کے جلووں میں رہنا ان کا محبوب مشغلہ تھا پھر جب اللہ نے انہیں بدل دیا اور دین کی محبت ان کے دل میں ڈال دی تو دین کی دعوت کو اپنا مشن بنا لیا گانے کی جگہ ناتوں نے لے لی نغموں کی جگہ حمدے پڑھنے لگے اللہ نے انہیں کچھ ایسا قبول کیا کہ شہادت کی موت ان کی تقدیر بنی پاکستان ہی کے سعید انور ہیں یہ بہت بڑے کرکٹر تھے شہرت تھی دولت تھی گانے سننے کے شوقین دین سے بہت دور تھے ان کی بیٹی کی وفات ہوئی وہی ان کے صالح انقلاب کا دریہ بن گئی سعید انور مختصر وقفے کے بعد جب ٹیم میں شامل کیے گئے تو کلین شیو کے بجائے ان کے چہرے پر داری تھی پیشانی سجدوں کے نور سے آباد تھی اسی حلیے کے ساتھ کئی سال تک کھیلے اور کھیلتے رہے میدان سے باہر سر پر امامہ اور پنج وقتہ نمازیں ان کی فطرت بن گئیں اب وہ دین کے بہت بڑے دائی اور اسلام کے سپاہی ہیں ہندوستان میں آئیے کشمیر کی نو عمر لڑکی دائرہ وسیم اس کی بلکل تازہ مثال ہے اس نے دو ہزار بیس میں بالی وورڈ کو علمیدہ کہا فلم انڈسٹری میں نام کمانے دولت سمیٹنے اور ٹیپ ٹاپ میں کئی برس رہنے کے بعد اس نے فلمی دنیا چھوڑی تو دوبارہ نظر نہیں آئی حالانکہ اسلام دشمنوں نے بڑا واویلہ مچایا فلم انڈسٹری کے لوگوں نے بہت رامتہ کیا انتھک کوشش کر ڈالی کہ کسی طرح پردہ سیمی پر واپسی کر لے لیکن وہ خدا کی بندی نہیں آئی تو نہیں آئی آج وہ کہاں ہے کس حال میں ہے مشغلہ کیا ہے کچھ خبر نہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ظاہرہ وسیم کے خط کا یہ حصہ پڑھ دیا جائے اس نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ لکھا اور سب کو متاثر کیا تھا اس نئی دنیا نے یعنی فلمی دنیا نے اگر سے مجھ کو محبت حمایت اور دادو تحسین دے نوازہ ہے لیکن اس نے مجھ کو جہالت اور گمراہی کے راستے پہ بھی ڈال دیا ہے کیونکہ میں آہستگی کے ساتھ اور لا شروری طور پر ایمان سے باہر ہو گئی ہوں میں اس ماحول میں کام کرتی رہی جس سے مسلسل میرے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی رہی اور دین تھے میرے رشتے کو خطرہ لائق ہو گیا میں جہالت کی اسی حالت میں آگے بلتی رہی اور اپنے آپ کو مطمئن کوشش کرتی رہی کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں ٹھیک ہی کر رہی ہوں اور اس سے میری ایمانی زندگی متاثر نہیں ہو رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح میری زندگی سے تمام برکتیں ختم ہو گئیں سامرین زائرہ وسیم نے فلمی دنیا سے علاہدگی کے بعد آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے بھی اپنی وابستگی ختم کر دی اب وہ نہ ٹویٹر پر ہیں نہ انشٹا گرام پر فیس بک بھی اس کے استعمال سے محروم ہو گیا حالانکہ اس کے فالور کی تعداد ہر جگہ لاکھوں میں تھی ٹویٹر پر اس کے فالور کی تعداد پہنے دو لاکھ تک پہنچی ہوئی تھی جبکہ انشٹا گرام پر آٹھ لاکھ تک فیس بک پر اس کے ساتھ مربوط لوگوں کی تعداد دو لاکھ سے بڑھ چکی تھی زائرہ وسیم کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس نے عوام سے بڑی منت سماجت کے ساتھ درخواست کی کہ میری تصبیریں شیئر نہ کریں میں آپ کو پری خبر ہی سنا دیتا ہوں اخبار نے لکھا ہے سابق بالی وورڈ اداکارہ زائرہ وسیم گزشتہ دنوں بولی وورڈ سے ترک تعلق پر میڈیا کے لئے مباحثہ کا موضوع بن گئی تھی اب ایک بار پھر ان کی ایک پوشٹ میڈیا میں مباحثہ کا موضوع ہے اس پوشٹ میں انہوں نے مددہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی تمام تصاویر ہٹا لیں زائرہ وسیم نے بھی ایک طویل پوشٹ لکھا جس میں کہا کہ انٹرنیٹ سے تمام تصاویر کو ہٹانا ممکن نہیں ہے لیکن آپ شائقین سے اپیل کر سکتی ہوں کہ میری تمام تصاویر ڈیلٹ کر دیں زائرہ وسیم نے ان اسٹاگرام پوشٹ کے کیپشن میں لکھا کہ گزشتہ سال میں نے فین پیج پر اس سلطلے میں ایک میسج دیا تھا زائرہ وسیم نے اپنی پوشٹ میں لکھا آپ سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھ سے محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا آپ تمام میری محبت اور حمد کا ذریعہ تھے میں سب سے درخواست کرتی ہوں کہ میری تصاویر کو اپنے ایکاؤنٹ سے ہٹا لیں اور ساتھ ہی دیگر فین پیجز کو بھی ایسا کرنے کے لئے کہیں تمام پوٹو کو انٹرنیٹ سے ہٹانا ممکن نہیں ہوگا لیکن میں آپ سے بھی درخواست کر سکتی ہوں کہ میری تمام تصاویر ہٹا لیں آپ میری اس طرح مدد کریں گے میں اپنی زندگی میں ایک نئے دور کے آغاز کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ کے تعاون سے یقیناً مجھے فائدہ ہوگا سامرین زائرہ وسیم نے فلم دنیا سے اپنا تعلق توڑا تو بہتوں نے اس کی تعریف بھی کی جس کی وہ مستحق تھی لیکن اللہ کی اس بندی کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا اس نے اپنے نام لیواؤں کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن میں اس بارے میں نہیں بتا سکتی کہ میرے لیے یہ تمام تعریفیں تسلی بخش نہیں ہیں یہ تمام محبتیں میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے اور یہ میرے ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے بانی فرما کر میری تعریف نہ کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں وہ میری ان تمام غلطیوں کو نظر اندھاس کر دے جو انگنیت ہیں اور میرے دل کو رحمت اور تقوی کی روشنی سے روشن کر دے اور میرے ایمان کو مزید بڑھا دے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اسلام فرما دے مجھے وہ علم عطا کریں جس سے مجھے پائدہ ہو اور جس سے میرے دل اور دبان پر صرف اللہ کا ذکر ہو میری دعا ہے کہ میں اللہ کی خاطر صرف نیک عمل کروں ثابت قدم رہوں اور مسلمان ہونے کی حیثیت تہی اس کے پاس واپس لوٹ جاؤں سامرین زائرہ وسیم کی باتیں تفصیل کے ساتھ اس لیے پیش کی ہیں تاکہ لوگ اس حقیقت سے واقف ہو جائیں کہ اگر انسان ہمت کر لے تو کیا نہیں ہو سکتا سنا خانے توبہ کی تو اس پر دیندار مسلمانوں کا خوش ہونا فطری تھا علماء نے مضامین لکھے خطبہ نے بیانات کیے پھر عالم دین تشادی ہوئی تو دین اور علم کے ہر طبقے نے مبارک بادیوں کا تانتہ لگا دیا اس شادی میں شامل بعض علماء کی جانب سے بڑے بڑے دعوے بھی سامنے آئے لیکن اس جوڑے نے اب نیا سلسلہ شروع کر ڈالا جو انتہائی ناغوار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مستحق لانت فوٹو فوٹو پر فوٹو فوٹو پر فوٹو ہر ہر موقع کا فوٹو حتیٰ کہ خوابگاہ تک کی تصویر گویا کے شرم و حیانے ان سے ودائی لے لی ہو بعض علماء نے پلا دی گئی کہنے والوں نے کہا کہ ایک دم سے رابیہ بشریہ تو نہیں بن جائے گی مولوی انت صاحب نے بھی یہی دعویل کی کہ ابھی آغاز ہے رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا سب لوگ چپ ہو گئے فوٹو آتے رہے ویڈیو بنتے رہے لیکن علماء خاموش رہے کہ یہ اسی ماحول کا اثر ہے جاتے جاتے جائے گا لیکن مالدیب کے سبر نے سارے علماء کو مشتعل کر دیا وہ لوگ بھی ناراض ہو گئے بن رہے تھے کوئی مسلمان کسی برائی میں ابتلا ہے تو اسے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے دین اسلام کا ایک فرد ہونے کے ناتے میری بھی ذمہ داری ہے اس لیے میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ذہمت کیوں اٹھاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کی صحیح رہنمائی علماء پر فرد ہے وہی کر رہا ہوں رہیے بات کہ مولوی انس اور سناخان کے معاملے میں اتنی فکر مندی کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انس صاحب کے ساتھ مفتی کا لاحقہ لگا ہوا ہے اگرچہ وہ مفتی نہیں بار بار انہوں نے خود وضاحت کی ہے مگر میڈیا نے مفتی کہہ دیا تو عوام کی زبان پر اب وہ مفتی ہی رہیں گے ان کے اس عمل سے علماء سے دور نئی نسل یہی سمجھے گی کہ انس صاحب جو کر رہے ہیں وہی اسلام ہے اسلام ان رنگینیوں اور خرمستیوں کی اجازت دیتا ہے اگر وہ اس حلیے اور اس لاحقے کے ساتھ نہیں ہوتے مفتی انس کی جرہ محمد انس ہوتے تو ناراضگی کی آگ اتنی شولہ ذن نہیں ہوتی وہ خواتین جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں اور دینی جذبہ بھی رکھتی ہیں مگر کچھ عطا پتہ نہیں تو وہ سناخان کو اپنا رول مادل بنائیں گی اور اپنے شوہر کے ساتھ الٹی سیدھی تصویریں شیئر کریں گی الٹے سیدھے ویڈیوز بنائیں گی بیانات کرنے کا شوق ہوگا تو کیمرے پر آ کر نقاب پہن کر اللہ اور رسول کی باتیں کریں گی ان کا گناہ کس کے سر جائے گا ظاہر ہے کہ ان کے سر ہوگا جو ان کی ان حرکتوں کی تائید کرتے ہیں یہاں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے مذہب میں عورت کی آواز بھی عورت ہے وہ بھی بردے کی چیز ہے وہ بھی قیمتی خزانے کی طرح چھپانے کی چیز ہے اسی لئے اسے امام بننے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ بردے کے خلاف ہے اسے اضان سے بھی روک دیا گیا اگر اس نے اضان دے دی تو موتور نہیں ہوگی دوبارہ دینی پڑے گی اسے نماز سے پہلے اقامت کی بھی اجازت نہیں اگر وہ نماز پڑھ رہی ہو اور اس کے آگے سے کوئی گزر رہا ہو تو وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ نہیں کہے گی بلکہ تصفیق کرے گی تصفیق کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر مارنا یہ اس لئے ہے تاکہ موں کی آواز نہ نکلے کیونکہ یہ پردے کی چیز ہے جس اسلام نے عورت کی آواز کو اتنا محفوظ رکھنے کا فارمولہ دیا ہو وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ کیمرے کے سامنے آ کر اپنی بات رکھے عورت کا کیمرے پر آنا اور آ کر کچھ بولنا نیکی برباد گناہ لازم ہے سواب کچھ بھی نہیں ملے گا بس گناہ ہی گناہ حصے میں آئیں گے کیمرے بازی کا یہ عمل کئی جرائم کا مجموعہ ہے پہلا گناہ تو یہی ہے کہ اس کی آواز غیر محرم نے سنی دوسرا گناہ یہ ہے کہ ذیروح کی تصویر لی گئی تیسرا گناہ یہ ہے کہ محرم اور غیر محرم سبھی کی نگاہ پڑے گی یہ گناہ تو اس وقت ہیں جبکہ سیدھے سادھے انداز میں کھلے چہرے کے ساتھ کیمرے پر آئے اگر میک اپ اور بناو سنگار کے ساتھ ویڈیو بنواتی ہے تو نہ جانے کتنے گناہ اس میں اور جڑ جائیں گے کیمرے کے سلطلے میں ہمارے علماء کا ساتھ فتوہ ہے کہ ذیروح کی تصویر کے لیے اس کا استعمال حرام ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی کیمرے پر مرد آئے یا عورت اس کا یہ فائدہ تو بہت بڑا ہے کہ ناظرین بہت مل جاتے ہیں لائک اور تفسیرے بھی خوب مل جاتے ہیں معلومات بھی خوب ہاتھ لگتی ہیں لیکن اس کے ذریعے دینی انقلاب کبھی نہیں آتا دینی انقلاب تو جائز طریقے سے ہی آتا ہے کیونکہ اللہ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ ابھی ایک دو دن پہلے کیمرے کے سامنے سناخان کی دو گھنٹے کی تقییر ہوئی ہے اور یوٹیوب پر اسے لاکھوں پر آتھ دیکھ چکے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے والوں کی بھی ایک جھڑی لگی ہوئی ہے وہی لوگ جو غیر کیمراباد مولوی کی آٹھ دس منٹ اور پندرہ منٹ کی تقییر سن نہیں پاتے اور تقییر کی لمبائی کی شکایت کرتے ہیں وہی دو گھنٹے کی ناجائز تقییر سنتے ہوئے بالکل نہیں اکتاتے اور پوری سپیچ بغیر تھکے اور بغیر اکتائے سن جاتے ہیں یہ دراصل شیطان کا جال ہے جو عوام تو عوام کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا مجھے نہیں معلوم کہ مولوی انس اور سناخان کی طرف سے تصویر کا سہلاب رکے گیا نہیں سناخان کی ویڈیوز کا سلطلہ بند ہو گیا نہیں اگر یہ سلطلہ رک جاتا ہے تو بہت اچھا استقبال کے قابل ہے اور اگر نہیں تھمتا تو اس پر افسوس اور دعا کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا کاش کہ یہ جوڑا ظاہرہ وسیم کے طرف پر گناہوں سے توبہ کرے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کو اپنے جسم پر نافذ کرے اللہ ان دونوں کو اور پوری امت کو سرات مستقیم پر چلائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین